پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات رزق کے تیرہ دروازے اور ان کی چابیاں آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں خیر و برکت نہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں پیسہ نہیں رکھتا وہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اچانک سے حاصلات ہوتے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں کاروبار رکھ جاتے ہیں بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں دعائیں پوری نہیں ہوتی مشکلیں آتی ہیں پیسہ جوڑ نہیں باتے یا پھر بہت ضرورتیں ہیں ان کو پورا نہیں کر باتے وہ تمام لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیں جن کی کوئی ویش کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہو کسی وظائف سے کسی عمل سے وہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں جو بہت زیادہ ہی پریشان ہو چکے ہیں تھک چکے ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیں ہر ضرورت مند کے کام آنے والے ویڈیو ہے میرا کہنا یہ ہے کہ ہر انسان کے کام آنے والے یہ ویڈیو ہے کیونکہ اس میں تیرہ رزق کے دروازے اور ان کی چابیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو بہت دیان سے سلسلے بار طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ دیان سے اس ویڈیو کو سمجھے گا ساری باتوں کو اور سمجھ میں آ جائے اچھی لگے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے گا سب سے پہلی چیز نماز دوستو نماز ضروری چیز ہے نماز فرض ہے بینہ نمازوں کے کاروبار میں کمائیوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی پیسے میں خیر و برکت نہیں رہتی پیسہ ہوتا ہے اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی اگر نماز نہیں پڑھتے تب اچانک سے حسادو پیسہ چلا جاتا ہے اچانک سے بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں وہاں پیسہ چلا جاتا ہے کل ملا کر پیسہ ٹکتا نہیں ہے ان لوگوں کے پاس حاصات ہوتے ہیں ان کے ساتھ خیر و برکت نہیں ہوتی ہے ان کے پیسے میں جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو پہلا دروازہ یہی ہے اور اس کی کنجی نماز ہے دوسری چیز جو ہے استغفار دوستو ہر حال میں ہمیشہ چلتے فرتے اڑتے بیٹھتے ہر طریقے سے ہر حال میں اللہ کا شکر کے ساتھ استغفار کرتے رہنا چاہیے استغفار یعنی سچے دل سے توبہ کیونکہ کبھی کبھی بھول چوک میں ہم سے کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو معلوم نہیں رہتے دیکھیں ہر انسان کے باعتنی اندریاں کسی نہ کسی سے جو ہے گناہ ہوئی جاتا ہے آنکھوں سے کانوں سے ہاتھوں سے پیروں سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوئی جاتے ہیں تو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے تیسرے چیز صدقہ غریبوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو سمجھ کر کہ اگر اس قابل ہیں تو اس کے پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے چوتھی چیز تقویٰ اختیار کرنا جو انسان تقویٰ اختیار کر لیتا ہے جو اس دروازے کی طرف چلا جاتا ہے تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ڈر سے گناہوں سے بچنا جو انسان ایسا کام کرتا ہے اگر اللہ کی ڈر سے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ اس کے کمائیوں میں بھی خیر و برکت دیتا ہے اور اس کے کاروبار میں بھی ترقی دیتا ہے پیسے میں بھی خیر و برکت ڈالتا ہے اور ایسی ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے کہ اس کو غمان بھی نہیں ہوتا پانچمی چیز نفلی عبادت کرنا نفلی ایک ایسی عبادت جو تنگ دستی کے راستوں کو بند کرتی ہے جو لوگ تنگ دستی کے شکار ہوتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تنگ دستی پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے بہت پریشان ہے تو ایسے لوگوں کے لئے نفلی عبادت بہت فائدہ مند ہو لیکن لوگ جو ہے فرض نمازیں فرض چیزیں یا سنتیں یہ تو کرتے ہی ہیں لیکن نفلی عبادت جو ہے تنگ دستی سے بچاتی ہے چھٹا دروازہ حج یا پھر عمرہ کرنا یا پھر عمرہ کر سکتے ہیں تو اس سے گناہ دھل جاتے ہیں انسان کے ایسے دھلتے ہیں جیسے سونہ چاندی کو بھٹی میں ڈالنے کے بعد اس کے جتنی بھی گندگی ہوتی ہے وہ سب پیور ہو جاتی اسی طریقے سے انسان کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں تو کوشش کر کے حج یا پھر عمرہ ضرور سے کرنا چاہیے اگلا دروازہ کے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے رشتداروں سے جو لوگ رشتہ نہیں بھی رکھنا چاہتے آپ سے تعلق توڑتے ہیں ان لوگوں سے بھی آپ محبت سے بات کریں اللہ سب جانتا ہے دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں دیکھیں جو چیزیں خراب کرتے ہیں رشتے بگاڑتے ہیں لیکن آپ ان لوگوں میں سے مت پنیے گا خیر و برکت ہوگی ترقی ہوگی اللہ خوش ہوگا آٹھمہ دروازہ غریبوں کی مدد کرنے والا بنے ہر حال میں کسی بھی طریقے سے غریبوں کی مدد کریں نما دروازہ اللہ پر تبقل یعنی یقین بلی وشواز بھروسہ رکھیں جو لوگ شرک کرتے ہیں جن کو یقین نہیں ہوتا اللہ پر اللہ کی قدرت پر یا پھر اللہ کے نظام پر یا اللہ کس طریقے سے چیزیں دے رہے ہیں کہ اس کی مدد پر یقین نہیں ہوتا ایسے لوگوں کے لیے بھی پھر آپتیں حاصلات تیع ہوتے ہیں ان کی کمائیوں میں بھی غروبار میں بھی خیر و برکت نہیں ہوتا اور یہ صرف اللہ کے تعلق صحیح بات نہیں ہے جو لوگوں کو یقین نہیں ہوتا جو لوگ شکی ہوتے ہیں جو شک کرتے ہیں چیزوں پر وہ ہر جگہ خوار ہی ہوتے پھرتے ہیں تو ارادہ پختہ ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے دسمہ دروازہ اللہ کا شکر ہر حال میں اللہ نے جس بھی حال میں رکھا ہے جس بھی سیچویشن میں رکھا ہے شکر ادا کریں سبر کریں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے ہیں گیارمہ دروازہ جب بھی گھر کے اندر داخل ہوں تو مسکرا کر داخل ہونا چاہئے گھر سے آپ کے باہر جہاں سے بھی آ رہے ہیں آپ کوئی سیچویشن ہوئی ہو کیسی بھی لیکن گھر میں جب انٹر ہوں آپ تو مسکرا کر داخل ہوں یہ نبی کی سنت بھی ہے اور اس سے خیر و بھرکت تو ہوتی ہوتی ہے اللہ خوش بھی ہوتا ہے اور اللہ غیبی خزانوں سے مدد بھی کرتا ہے بارمہ دروازہ ماباب کی فرما برداری ماباب کی خدمت ماباب کا دھیان رکھنا ماباب کی ضرورتوں کو سمجھنا ماباب کی دعائیں لینا اسی طریقے سے آخری اور تیرمیں دروازے کی میں بات کر رہا ہوں حالانکہ دروازے تو بہت ہیں لیکن بڑے بڑے دروازوں کی میں بات کر رہا ہوں ہمیشہ باوزو رہنا جو لوگ ناپاک رہتے ہیں ان کے پاس نگٹیپ چیزیں جادو اٹونا بری نظرین پر جلدی اثر کرتی ہے ہمیشہ باوزو رہنا چاہیے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور برے خیالاتوں سے بھی بچتے ہیں تو ہمیشہ باوزو رہا کریں تو یہ تیرہ ایسے دروازے ہیں جو رزق میں خیر و برکت مال و دولت میں خیر و برکت کامیابی ترقی ہر پریشانی آفت بلاوں سے بچاؤ کے لیے بہت خاص ہیں میں نے سب کچھ ایک ایک کر کے آپ تک پہنچا دیا سمجھا کر کے اب آپ سباب کیلئے سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریے گا زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں اور کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو اس ویڈیو میں سب سے اچھی بات کونسی لگی ہے آپ لوگ کومنٹ کے ماتے ہیں ضرور بتائیے گا اور آخر میں چلتے چلتے آپ لوگ اسے ایک بات کہوں گا بہت دھیان سے سنیے گا کسی بھی جگہ سے دیش دنیا کے کسی بھی کونے صاحب اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے دو ایسی ویڈیو بتا رہا ہوں جو ہر انسان کی کام آنے والی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ کے سکرین پر میں نے لگا رکھیں ایک یہ لگی بھی اور ایک یہ لگی بھی آپ کے سکرین پر اس وقت دونوں ویڈیو لگ بھی جو بھی انسان اس ویڈیو کو دیکھتا ہے چیزیں استعمال کرتا ہے یقین جانے ہیں یہ جادو ٹونا دش میں پوری ہر چیز سے بچ جاتا ہے ہمیشہ کے لئے میں نہیں کر رہا ہوں جن لوگوں نے استعمال کیا وہ خود کر رہا ہے ابھی کلک کر کے دونوں ویڈیو مجھے کسی پر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا